اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میز بان سمیرہ خان آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے آپ کے اپنے چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی ایم خبروں پر منور فاروخی کی پروگرام کے پیش نظر سیکیریٹی کر دی گئی ہے سخت حیدر آباد میں ہفتے کو سٹینڈ اپ کومیڈی منور فاروخی کے شو سے قبل پولیس کی بھاری نفری کو پندال میں تائنات کیا گیا جو لوگ شو کے لیے ٹکٹ لے کر آئے ہیں شلپا کلا ایونڈ کے مخام پر لے جایا گیا لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے فورم اور بٹوے پانڈال کے اندر نہ لائے تلنگانہ بی جے بی کے صدر بندی سنجے کمان نے فاروخی کے شو کا بائیکارٹ کرنے کی اپیل کی تھی جمعی کو جنگاؤ زلا کے خلشاپور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ فاروخی کا بائیکارٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہندوستان دیکھتا ہوں کا مزاق اڑایا تھا اسیر نے کہا کہ ہم سب ماہ سیتا کی پوجہ کرتے ہیں ہم سب اسے پانی ہوا آگ اور زمین میں ہر جگہ دیکھتے ہیں اس نے ہماری ماہ سیتا اور ہمارے سری رام کی توہین کی ہے ٹی آر ایس پارٹی کے لوگوں نے اسے مہمانے خصوصی بنایا ہے ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے ذرائع کے مطابق بی جے پی کے قرید کارکنوں اور لیڈروں نے شو کے لیے آن لائن ٹکٹ خریدے ہیں اور وہ سٹینڈ اپ آرٹس کے خلاف احتجاج کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اس سے خبر جمعے کے روز پارٹی کے ایم ایل اے راجہ سنگھ کو اس وقت حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا جب انہوں نے ہائی ٹیک سیٹی کے مقام کا دورہ کرنے کی کوشش کی مادہ پور کے انسپیکٹر رویندر پرسات کے مطابق منور فاروتی کو حیدرباب میں شو منقت کرنے کی اجازت دی گئی ہے منور اور چار دیگر کو مدیہ پردیش پولیس نے اکم جنوری کو اندور کے ایک کیفے سے بی جے پی ایم ایلے اے مالنی لکشمی سنگھ گوڑ کے بیٹے اکلاویے سنگھ گوڑ کی شکایت پر گرفتار کیا تھا تاہم بعد میں انہیں زمانت پر ریہا کیا گیا تھا اس کے بعد فاروفی کو تنصید کا سامنا کرنا پڑا اور کئی جگہ ان کے شوز منصوب کر دیئے گئے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائنے محمد مسود علی کی یہ خاص رپورٹ بیس کے بزید تفصیلات اسکی ایم نائنڈی ون نیوز کے ایڈیٹین اینڈ چیف اشتیا قیمت کے ساتھ آ رہے ہیں آر خاص کبر کے لیے ہمارے نمائنے چینل ختم 91 نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں موسیقی موسیقی